بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں راناظیم اور آپ دیکھ رہے راناظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج سیاست کی تیسری رات ہے کس سیاست کی پندرہ جون تک جو فیصلے ہو گئے اس کے بعد عمل درامت کے لیے سیاسی فیصلوں پر عمل درامت کے لیے آج تیسری رات ہے اور آج کچھ اہم چیزیں فائنل ہو چکی ہیں نمبر ایک کپتان نے اپنے پلانٹ ٹو پر کام شروع کر دیا ہے کام کے شروع کر دیا بلکہ پلانٹ ٹو پر جو کام کرنا تھا اس کی ذمہ داریاں سونپ دی بری سے پہلے بری گرفتاریاں ہو رہی ہیں نولی کا باغی گروپ بھی سامنے آ گیا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں کپتان نے پلانٹ ٹو کپتان بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور ایک روز پہلے کپتان کے گھر سے مل کر نکلنے والے ستائیس کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں بلکہ یہ میری بیکس سکرین پر ان کے نام بھی چل رہی ہیں پولیس کے بارے نفری تائنات تھی ہمیں شک پڑھ رہا تھا کہ کچھ ہونا ہے اور وہ ہو گیا ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اب ان پر کیا الزام ہے کیا ان سے انویسٹیکیشن کی جاری ہے یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی بتائیں گے کپتان نے ان گرفتاریوں کے بعد اپنے پلان ٹو پر کام شروع کر دیا کپتان کا پلان ٹو یہ ہے کہ اب کپتان کسی بھی کارکن کو مجودہ حالات میں اپنے گھر نہیں بلائے گا کارکنوں کے ساتھ کس طرح رابطہ رکھا جائے گا کارکن جب آئیں گے تو کس اگر کارکن کو بلائے جائے گا تو پھر کس وقت بلائے جائے گا اور کس طرح انہیں محفوظ وہاں سے واپس بیجا جائے گا میرے پاس جو اطلاعات ہے اس پہ یہ ہے کہ کپتان نے اپنے پلان ٹو پر کام شروع کر دیا پلان ٹو میں کپتان کی متوقع و گرفتاری بھی شامل ہیں جو کپتان خود بار بار کہہ چکے ہیں اس میں عمران خان کپتان کی نظر بندی اس میں ان کے نہلی اس میں ان کو ملک بدر یا جلا وطن کرنے جیسے اقدام بھی شامل ہیں کپتان تمام چیزوں کے لئے تیار ہے کپتان نے ایک چیز تو واضح طور پر کہہ رکھی ہے کہ وہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب پلان ٹو میں کپتان کے علم میں جو چیزیں ہیں اس کے مطابق نہلی گرفتاری جلا وطنی زبردستی کی جلا وطنی اب ان تینوں چیزوں کے کو سامنے رکھ کر پلان ٹو پر کام شروع کر دیا گیا ہے میرے پاس مسدقہ ذرائع سے یہ اطلاع ہے کہ کپتان نے اس من میں کئی لوگوں کو اہم ترین ذمہ داریاں بھی سومت دی ہیں اور چودری پرویز لائی اور شاہ صاحب کے لیے بھی اہم ترین ذمہ داری ہے اس کے ساتھ خبر دیتا چلو پارٹی کو چھوڑ کر جانے والے تین افراد جو اس دن سے بلکل ہموش ہیں ان کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں میں نام اس لئے سامنے نہیں لاؤں گا کہ سامنے نام لانے سے شاید ان کا نقصان ہو جائے لیکن پلان ٹو میں یہ کام یہ چیزیں شامل ہیں کپتان ہر صورت میں آنے والے انتہابات میں پی ٹی آئی کو الیکشن جتوانا چاہتے ہیں اور کپتان کے بعد جو سروی رپورٹس ہیں جو ایک سے زیادہ سروی رپورٹس ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی الیکشن ہر صورت میں جیتی نظر آ رہی ہے لیکن اب دیکھ رہی ہوگا کیا مجودہ حکومتی نظام ایسا ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کپتان نے اس زمن میں اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کپتان کا پلان ٹو پر کام شروع ہو چکا ہے اور اس پلان ٹو پر کام شروع ہونے کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا زلط بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے اور آپ کو اکثر شیرشی تو یہ کہتے ہوتے تھے نا کہ ایس سے پہلے بڑی قربانی اور جب قربانی نہیں ہونی تو کہہ دینا کہ جناب مکرا کسائی کی چھوڑی کے نیچے سے بھاگ گیا مجھے کچھ لوگوں نے نہیں دکھا یار آپ جو کہہ رہے ہیں رانہ صاحب وہ نظر نہیں آتا لیکن چند دن بعد جب ہو جاتا تو بھی لوگ کہتے ہیں یار ہو گیا آپ ڈیٹ کیوں نہیں فکس بتاتے بھئی فکس ڈیٹ کا تو اس وقت پاکستان کیا دنیا میں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہر روز ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی پلان چاہے حکومت کا ہو چاہے اپوزیشن کا ہو یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس بدل تو یہ پلان ایک کے مطابق کچھ اور ہوتا ہے گھنٹے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے دو گھنٹے بعد صورتیار تبدیل ہو جاتی ہے لیکن یہ خبر وہ آپ کو دے رہا ہوں اور اہم ترین خبر ہے ایک سے زیادہ بری گرفتاریاں بری عید سے پہلے ہو رہی ہیں ایک سے زیادہ بری گرفتاریاں بری عید سے پہلے ہو رہی ہیں ان بری گرفتاریوں کے حوالے سے مطلقہ محکموں کو مطلقہ داروں کو قانونی کاروائی مکمل کرنے کے لیے نہ صرف ہدایات جاری ہو چکی ہیں بلکہ انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اس پر اپنا پورا ہومورک کل لیں یہ گرفتاری چوبیس گھنٹے بعد بھی ہو سکتی شروع ان گرفتاریوں کا آغاز چوبیس گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے بارہ گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ عید سے پہلے بری گرفتاریاں ہوں گی آج اٹھارہ تاریخ ہے دن نوٹ کل لیں ٹائم نوٹ کل لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ یہ فیصلے پندرہ جون سے پہلے ہو چکے ہیں انہی فیصلوں کی روشنی میں اور یہ مجھے میرے اہم ترین ذرائع نے یہ بات بتائی ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں کہ بری عید سے پہلے بری گرفتاریاں ہوں گی نو لیگ پہلے صرف سننا شور مچا ہوا تھا شاہد آگارباسی مفتا اسماعیل اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو نو لیگ کی پالسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں اور نو لیگ بھی ان سے اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے نو لیگ نے اشارتاً یہاں آپ کلیہ تن کہہ لیں یہ کر کے دکھا بھی دیا کہ جنرل کونسل میں ایز ایکٹیو کونسل میں سینٹر کونسل میں ان لوگوں کے نابلائے گیا نہ ہی کوئی عہدہ دیا گیا لیکن اس کے بعد مزید شاہد آگارباسی اور مفتا اسماعیل اور کچھ اور لوگوں کے بعد اب پرانے لوگ سرطار مہتاب عباسی کے پی کے سے اقبال زفر جگرہ کے پی کے سے سبحان خان کے پی کے سے ان کو بھی کھڑے لین لگانے کا فیصلہ اور پالٹی میں انہیں غیر فعل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ پنجاب کے پی کے میں آپ کو بتا دیا پنجاب بلوچستان اور سندھ میں بھی کچھ لوگوں کو کھڑے لین یا بالکل سائیڈ لین لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے نون لی کے باغی اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور یہ باغی جس دن نیا اعلان کریں گے تو پھر نون لی کے ساتھ کیا ہوگا انتظار کیجئے میرے اگرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ